بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ہم بھائی ڈالر کے مطلق بات کریں میں قالب یہ آپ بتا چکا ہوں ڈالر دو سو اٹھتر روپے پچاس پیسے یا آج کا ریٹ سٹیٹ بینک کی طرف سے کلیر نہیں کیا گیا ہے دو سو اٹھتر پہ پچاس پیسے پلس بھی ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے ڈالر میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر ریٹ کی بات کریں تو بھائی ویسے اوپن مارکی لیے اگر آپ کو بتاؤں میں تو تہتر روپے پچاس پیسے یا کل کچھ بھائی مجھے اچھا کل ایک بھائی نے پاکستان پشاور سے مجھے کمینٹ کیا مجھے بول رہے تھے بھائی کدھر ہے تہتر تیس پچاس پشاور میں تو بہتر اسی نوے دے رہے ہیں آپ خود ہی اندازہ کر لیں یار جو چھوٹے شہر ہیں نا یا دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر ساڑے بہتر بہتر ستر اسی تہتر تک دیتے ہیں نیچے بہت سے بھائیوں نے کمینٹ کی ہوئے تھے تہتر روپے پچاس پیسے تک کا ریٹ ہے اور یہ کنفرم ریٹ ہے پاکستان میں تہتر روپے تیس پیسے سے لے کر تہتر روپے پچاس پیسے تک اس سے کم بھائی پھر وہ ایجنڈ جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں عوام کو میں یہی بول سکتا ہوں برحال اگر ایکسچینج ریٹ کے مطلق بات کریں تو آدھ کا بھائی پاکستانی روپے کے حساب سے چوہتر روپے ستائیس پیسے ریٹ ہو چکا ہے اور بائیس روپے ستائیس پیسے انڈیا اینڈ انتیس روپے اٹھارہ پیسے بنگلہ دیشی تکا دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بھائی نے بہت اچھا کمینٹ کیا مجھے بتا رہے تھے صرف شیئر یہ کرنے کی بات یہ بات شیئر کرنے کے وقت سے یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ ڈالر اور ریال سہری ڈالر اور پاکستان میں جو تیل کے پرائیس ہے یعنی خاص کر پٹرول کے یہ ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں ان میں زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے دو چار روپے کا ڈیفرنٹ رہتا ہے پٹرول کے پرائیس اور ڈالر کے پرائیس سیم سیم رہتے ہیں پاکستان میں تو ابھی پٹرول پاکستان میں تقریباً دو سو چورانویں یا دو سو پچانویں روپے لیٹر ہے اور ڈالر دو سو اٹھتر روپے پر ہے یعنی کہ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے بھائی کہ آنے والے دنوں میں ڈالر میں اضافہ ہوگا اور ریال میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا تمام پردیسیوں کے لیے اچھا جی اگر بات کر لیں مختلف بینکوں کے حساب سے تو ان میں بھائی آج ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ بھائی تہتر روپے چونتیس پیسے ہے اور دس سترہ انٹیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے تیس پیسے رہا اور دس سترہ انٹیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ بھائی 73 روپے 64 پیسے ہائی ریٹ دے رہا ہے ویسٹر یونین اور 10 17 23 ریال ان کی فیز ہے ویسے ویسٹر یونین اگر آپ کسی کے نام سے بھی سینڈ کرتے ہیں نا تو پاکستان میں ویسٹر یونین کے بھی شاہیں ہر شہر میں بن چکی ہیں آپ وہاں پر جا کر بہ آسانی طریقے سے لے سکتے ہیں وہ بینکوں والی لائن میں لگیں گے آپ یہ وہ نہیں ویسٹر یونین آسانی سے پیسے مل جائیں گے آپ کو پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی اس کی شاہیں بن گئی ہیں آج آگے بات کریں تحویر راجی راجی بینک کی تو بھئی ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 30 پیسے اور 10 17 23 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے سٹی سی پے کی بات کریں تو بھئی ان کا ریٹ 73 روپے 28 پیسے ہے اور 10 17 23 فیز ہوتی ہے ان کی بھی فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 77 سامن پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے بینک جزیرہ بھی اور 10 سترہ اور 23 ریل فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھی بیجنا چاہا رکھ ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 36 پیسے 10 سترہ اور 23 ریل فیز کے ساتھ اور اگر ہم کوئی پیہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 49 پیسے اچھا ریٹ ہے کوئی پیہ کا بھی اور 10 سترہ اور 23 ریل فیز کے ساتھ اگر آپ بھائی فرینڈی کے تھوڑ بھیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی 73 روپے 33 پیسے 10 ستنہ اور 23 ریل فیز کے ساتھ ایک چیز ویڈیو کلاس میں بتا دوں میں اب بھی سعودیہ میں آپ نے ریٹ دیکھ لیا ہے بینکوں میں 73 روپے بھائی 73 روپے سے سے لے کر 73 پہ 50 60 پیسے کے راؤنڈ میں ہے نا ریٹ اور اگر پاکستان کی بات کریں اوپن مارکیٹ کی تو 73 پہ 30 پیسے سے لے کر 73 پہ 50 پیسے کے راؤنڈ میں بھائی ستنہوں اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہے تو یار دونوں سیم ریٹ ہے ایسا کمی ہوئے سے پہلے چند دن ویٹ کر لیں اوپن مارکیٹ میں بھی آپ کو رزلٹ اچھا میری جائے گا اور ریال کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا